ختم قادریاں توراں 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 کے تشکلے ہیں جگہ اگر آپ کو نظر آئے تو آگیاں گیا جاں گیا جاں گیا جاں الحمدللہ ہماری آزی بیس میں محفل ہے اور ہر محفل کا آغاز ہم نے ختم قادریاں سے کیا ہے الحمدللہ تم ختم قادریاں پڑھتے ہیں کسیدہ ہے گوسیہ جسے بڑھا جاتا ہے کچھ ہی دیرو میں مصطفہ قادری صاحب تشکلے نے آئیں گے آج میں چاہتا ہوں کہ ختم قادریہ ان شاء اللہ ساجد کا بھی ساجد بھائی آگے ساجد بھائی آنے searching ختم بھائی آنے آنے آنا آنا آنے آنے مدةلanstوان اللہ یا ساجد بھائی ہوں گے یا مصطفہ بھائی اولو میسین مارپانی صاحب ان شاء اللہ تشکلے نے آئے گے تو اتنے وقت میں جو ختم قادریہ ہم جو پڑھتے ہیں قصیدہ ہے غوصیہ جو خود حضور غوصی آزم پیرانے پیر دستغیر شیخ عبدالقادر جیرانی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو الفاظ ہیں جو کچھ ارشادات ہیں جو کچھ آپ نے فرمایا ہے ہم سب عربی میں پڑھتے ہیں اس کی برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں اور یہ جو محفلوں کی جو یہ برکت ہے حقیقت تو یہ ہے کہ ختم قادریہ کی برکت ہے ایوری تھنزڈے جو ختم قادریہ ہوتا ہے تو اس کی برئی برکتیں ہیں اگر اسی طرح یہ ختم قادریہ ہم پڑھتے رہے تو یقیناً وہ دن دور نہیں کہ ہمارے تمام وہ معاملات تمام وہ مشکلات جو جسے ہم دو چار ہیں یقیناً وہ آسان ہو جائے گی قصیدہ غوصیہ جو ایک بہت اہلیت کا حامل ہے سقان الحبو کا اساتی وصانی فقلتون خبرتی نحوی تعالی ہم جو پڑھتے ہیں ہر جمعرات کو حافظ صاحب اور ہمارے ساتھی ہم تو ان کو الحمدللہ مو بھی یاد ہو چکا ہے بلی خوشی ہوتی ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے جب یہ قصیدہ غوصیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں سن کر بہت خوشی ہوتی ہے اس کی بے شمار برکتیں ہیں بے شمار برکتیں ہیں یہ الفاظ وہ ہیں یہ وہ ہیں قصیدہ غوصیہ جو خود حضور غوصیہ آزم دستدیر کے الفاظ ہیں جو انہوں نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کیا فرمایا ہم تو عربی میں پڑھتے ہیں آج اس کا ترجمہ تاکہ ہمیں پتا چلیں کہ ہم کیا پڑھتے ہیں سرکار غوصیہ پاک کا کتنا بڑا مرتبہ ہے کتنا بڑا آپ کو اللہ تعالی نے مرتبہ تا فرمایا ہے جو خوش انہوں نے فرمایا ہے اور یہ کسی کا اپنا لکھاوا نہیں ہے یہ باقاعدہ سرکار غوصیہ پاک کے اخوال ہیں سرکار غوصیہ پاک کی وہ باتیں ہیں جو ان کے ارشادات ہیں جو انہوں نے کسی اور کے لئے نہیں بنکے اپنے لئے اپنے لئے انہوں نے کہا ہے کہ میرے کو اللہ تعالی نے کیا مرتبہ دیا ہے آپ نے پھر یہ لکھا ہے ہم جو پڑھتے ہیں عربی میں آئیے میں اردو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ ہم ہر روز کیا پڑھتے ہیں سرکار غوصیہ پاک نے کیا ارشادات فرمائے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ عشق و محبت نے مجھے عشق و محبت نے مجھے وصل کے پیالے پلائے پس میں نے اپنی شراب سے کہا کہ میری طرف آ یہاں پر شراب کا ذکر ہے اب کوئی یہ شراب وہ نہ سمجھے یہ کون سی شراب ہے یہ شراب تہور ہے کہ اللہ کی شراب پلا ہی یہ پیر نے یہ وہ شراب ہے کہ جو افلاق سے لائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے یہ توحید کی میں جو ساگر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے یہ وہ شراب ہے کہ جو ایک پیر جب اپنے مرید کو نظروں سے پلا دیتا ہے تو پھر وہ یہی کہتا ہے کہ اب میں اسی نشے میں رہوں اسی نشے میں رہوں میں مجھے اب اس نشے سے باہر نہیں جانا ہے وہ نشا کیا ہے یہ وہی نشا ہے یقینا یہ جو نظروں سے جو پی لیتے ہیں اور وہ اسے پاک جیسے پلا دیں غریب نواز جیسے پلا دیں تو پھر وہ خواجہ قطبودی مختیار کاکی جیسے بن جاتے ہیں تو یہ شراب ہے یہ پاک شراب کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے مراد کوئی ہوئی ہے نا سمجھے کہ جو حرام ہے یقینا شراب حرام ہے مگر یہاں پیالوں میں بڑی ہوئی شراب میری طرف دوری پس میں نے اپنے احباب کے درمیان نسائش شراب سے مست ہو گیا میں نے تمام اختاب کو کہا کہ آپ بھی عزم کرو اور میرے حال میں داخل ہو جاؤ کیونکہ آپ میرے رفقہ ہیں فرماتے ہیں کہ حمد اور مستحق ارادہ کرو اور جامِ معرفت پیو جامِ معرفت پیو تم میرے لشگری ہو ساکی نے میرے لبالب لبالب جام بر رکھا ہے میرے مست ہونے کے بعد تم نے میری بچی ہوئی شراب پھی اور تم نے اور تم میرے بلند مرتبے پر اور میرے بلند مرتبے اور قرب کو نہ پا سکے اگرچہ آپ سب کا مقام بلند ہے پھر بھی میرا مقام آپ کے مقام سے بلند تر ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا میں بارگاہِ الٰہی میں بارگاہِ قربِ الٰہی میں یکتہ ہوں اور یگانہ ہوں میرا مقام اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک درجے سے دوسرے آلہ درجے کی طرف پھیڑتا ہے اور وہ مجھے کافی ہے میں باز ہوں تمام شیوخ پر غالب ہوں مردانِ خدا میں سے کون ہے جس کو میرے جیسا مرتبہ عطا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ارادہِ مستحقین کے بیر بوٹے والی خلعات پہنائی اور تمام کمالات کے تاج تمام کمالات کے تاج میرے سر پر رکھے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے رازِ قدیم پر متعلق کیا اور مجھے عزت کا ہار پہنائیا اور جو کچھ میں نے مانگا مجھے عطا کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اکتاب پر حاکم بنایا ہے پس میرا حکم ہر حالت میں جاری ہے اگر میں اپنا راز دریاؤں پر ڈالوں اگر میں اپنا راز دریاؤں پر ڈالوں تو تمام دریاؤں کا پانی جذب ہو کر خوشک ہو جائے اگر میں اپنا راز پہاروں پر ڈالوں تو تمام وہ پہار ریزہ ریزہ ہو کر ریت میں ایسے مل جائے کہ پہاروں میں اور ریت میں کوئی فرق نہ رہے سرکار موسیفاق فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنا راز آگ پر ڈالوں اگر میں اپنا راز آگ پر ڈالوں تو وہ میرے راز سے بالکل سرد ہو جائے اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہے اگر میں اپنا راز مردہ پر ڈالوں تو وہ فوراً اللہ کی قدرت سے اٹھ خلا ہو جائے مہینے اور زمانے جو گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں وہ میرے پاس حاضر ہوتے ہیں رسولان اللہ بھی کہتے ہیں اور وہ مجھ کو حاضر نہیں ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ کو گزرے ہوئے اور آنے والے واقعات کی خبر اور اطلاع دیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ تو مجھ سے جگرہ نہ کر بازا خبردار سمجھ جا سمجھ جا مجھ سے جگرہ نہ کر اے میرے مرید سرشارِ عشقِ الٰہی ہو اور خوش ہو اور بے باقی اور خوشی کے گیت گا اور جو چاہے کر کیونکہ میرا نام بلد ہے سمجھ جاہے کر اے میرے مرید کسی سے متگر سمجھ جاہے کر سمجھ جاہے کر مریدی لا تخف اللہ ربی میرے مرید کسی سے متگر اللہ تعالی میرا پروردگار ہے سمجھ جاہے کر اس نے مجھے وہ بلندی عطا فرمائی ہے جس سے میں نے اپنی مطلوبہ عارضوں کو پا لیا ہے میرے نام کے ڈنکے زمین اور آسمان میں بجائے جاتے ہیں اور نیک بختی کے نگے باؤں و نقی میرے لئے ظاہر ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام شہر میرا ملک ہے اور ان پر میری حکومت ہے اور میرا وقت میرے دل کی پیدائش سے پہجے ہی ساب تھا میں نے خدا تعالیٰ کے تمام شہروں کی طرف دیکھا میں نے جب خدا تعالیٰ کے تمام شہروں کی طرف دیکھا تو وہ سب مل کر رائی کے دانے کے برابر تھے سبحانہ اللہ میں علم پڑھتے پڑھتے قطب ہو گیا درست العلم حتی سرت قطب میں علم پڑھتے پڑھتے قطب ہو گیا وَنِلْتُ سَعَدَ مِن مَوْلَ الْمَوَالِي اور میں نے خدا تعالیٰ کی مدد سے سعادت کو پا لیا فَمَنْ فِي أَوْلِيَا اللَّهِ مِسْلِ تو اولیاء اللہ میں سے کون ہے میری مِسْلِ سرکار نے اپنے بارے میں فرمائے کہ انبیاء اکرام میں سے اور صحابہ کو فرمائے کہ کون ہے میری مِسْل اور سرکار اولیاء میں فرما رہا ہے کہ سرکار غصفہ کے اولیاء اکرام میں سے کون ہے میری مِسْل وَمَنْ فِي الْعِلْمِ وَالْتَصْرِیْفِ حَالِ اور کون میرے علم اور تصرف میں میرے حال کو پہنچا ہے میرے مرید موسمِ گرمہ میں روزہ رکھتے ہیں رجالی فی ہوا جیرہم سیام وفی ظلم اللیانی کلو آلی اور راتوں کی تاریخی میں راتوں کی تاریخی میں موٹیوں کی طرح چمکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وَقُلُّوا وَلِيْجِ اللَّهُ قَدَبُوا وَإِنِّي ہر ایک ولی کے لیے ایک قدم یعنی مرتبہ ہے اور میں عَلَى قَدَبِ النَّبِيِّ بَدْرِ قَبَالِي کے سرکار دو آلم کے قدم مبارک پر ہوں جو آسمان قمال کے بدرِ کامل ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نبی حاشمی مکی حجازی وہ نبی مقرم حاشمی مکی اور حجازی ہوا جدی بھی نلت الموالی سبحان اللہ کہ میرے جدے پاک ہیں میرے جدے پاک ہیں انہی کی وساطت سے میں نے بزرگی کو پایا ہے مُریدی لَا تَخَبْ وَاشِنْ فَإِنِّ یہا پر سرکار فرماتے ہیں کہ اے میرے مُرید تو کسی چُگل خور شریر سے نادر کسی بھی چُگل خور اور شریر سے نادر کیونکہ عَزُومٌ قَاتِلٌ عِمْدَ الْقِتَالِ کہ لرائی میں حلول عظم اور دشمن کو قتل کرنے والا ہو اور جبی تو آلہ حضرت نے ایک مقام پر یہ فرمایا ہے نا آلہ حضرت نے کہ مدینے سے نجیدی بلا کو نکالو کرو ان کے سروں کو کلم گھو سے آزم اور یہ گھو سے آزم جبی فرماتے ہیں کہ لرائی میں حلول عظم اور دشمن کو دشمنوں کو قتل کرنے والا ہو محید دین لقبی میں گیلان کا رہنے والا ہو محید دین میرا لقب ہے وَأَعْلَابِ عَلَىٰ رَأَسِ جِبَالِ اور میرے نشان پہاروں کی چوٹھیوں پر لہرا رہے ہیں محید دین وَالْمُخْدَعْ مَقَابِ میں حضرت امام حسد کی اولاد سے ہوں اور میرا مرتبہ مخدع مقام اور خاص ہے وَأَقْدَعْمِ عَلَىٰ عُلُقِ الرِّجَالِ اور میرے قدم تمام اولیاء اللہ اولیاء اللہ کی گردنوں پر یعنی جتنے بھی اولیاء اکرام سرکار وہ سے پاک فرماتے کہ میرے قدم ان کی گردنوں پر آخر میں فرماتے وَعَبْدُ الْقَادِرُ الْمَشْهُورُ اسمی اور عبد القادر میرا مشہور اور معروف نام ہے اور عبد القادر مشہور اور معروف میرا نام ہے وَجَدِّ صَاحِبُ الْعَيْنِ الْقَمَالِ اور میرے نانا پاک یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چشمہِ کمال کے مالک ہیں یہ وہ قصیدہِ غوثیہ ہے جو ہم اور آپ اس مہینے میں تو ہر روز پر رہے ہیں اور سرکارِ غوثے پاک کے وہ سارے اقوال سارے کول جو کچھ آپ نے پرمایا ہے وہ ہم پر رہے ہیں تو اس کی برکتیں کیوں نہ حاصل ہوگی آپ نے پرمایا کہ چنگل خوروں سے مت ڈرو کسی شریر سے مت ڈرو کیونکہ تم میرے مرید ہو خادریوں میرا جو مرتبہ ہے وہ سارے ولیوں میں بھلند اور بارہ ہے کہ اگر میں اپنے راز کو تو کون سمجھ سکتا ہے غوثے پاک کے راز کو اگر پہاروں پر ڈال دوں تو پہار ریزہ ریزہ ہو جائے اگر آگ پر ڈال دوں تو آگ سرد ہو جائے اگر کسی مردہ پر ڈال دوں تو وہ اٹھ خرا ہو جائے اگر اپنا راز میں آگ پر ڈال دوں تو وہ سرد ہو جائے حضراتِ گناہی وہ راز ہے کیا جو غوثے پاک یہ فرما رہے ہیں وہ راز کیا ہے یقیناً یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا راز ہے غوثے پاک کی حقیقت کیا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں یا میرے مولا آلی جانتے ہیں یا پھر خدا تانا جانتا ہے